دمکہ رات کے جنزات ہے ہجلا میلا محوچف کی پرسر میں ہجلا گاؤں کے مانجی بابا گرام پردھان سنیلال ہانسدہ کے عدیشتہ میں گرامڑوں نے میلا پرسر میں پھیلی گندگی کو لے کر بیٹھت کی گرامڑوں نے میلا اپران پھیلی گندگی کو لے کر ناراضگی جتائی میلا سوابت ہوئے گیارہ دن ہو گئے گرامڑوں کا کہنا ہے کہ ہر ورش میلے کے بعد میلا سمیتی کے دوارہ صفائی کروائی جاتی ہے لیکن اب کی بار صفائی کے نام پر صرف لیپا پوٹی کی گئے جبکہ میلا سمیتی کے دوارہ صفائی شلک بھی لینے کی بات گرامڑوں نے کہی میلا برزر سے پلاسٹک گندگی اڑ کر کھیتوں میں جا رہی ہے جس سے کھیت کے ارورا شکتی گھر جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کھانا یکت پلاسٹک کو مویشی کھا کر بیمار پڑ رہی ہیں گندگی سے گاؤں میں بیماری پھیلنے کا بھی ڈر بنا ہوا ہے گرامڑوں نے ہجلا میلا سمیتی سے مانگ کی ہے کہ جل سے جلد میلا پرزر اور کھیت میں پھیلی گندگی کو پون روب سے ساپ کروایا جائے اس بیٹک میں سنیڑال ہانزدہ جھارکن مرانڈی لال ہانزدہ آرجن ہانزدہ بنود ہانزدہ پردیف ہانزدہ مناباسکی رسیک ہانزدہ جیہ لال ہانزدہ آفیسر ہانزدہ ربیلال ہانزدہ رسکہ ہانزدہ ہیلال ہانزدہ آدھ کے ساتھ آتو موڑے ہور بھی اپستت تھے ہم لوگ کا سمسیہ یہ ہے کہ ہر سال میلا کے بعد میلا پریسر کو ساپ کیا جاتا ہے اور دوہزار چوبیس میں ابھی تک میلا ہونے کے پاس جات ایک ہفتہ بیتنے چلا ابھی تک میلا پریسر کو ساپ نہیں کیا گیا ہے اور میلا پریسر میں ساپ تو ہلکا پلکا کیا گیا تھا لیکن جتنا بھی ہم لوگ کا کھیت میں پلاسٹک گیا ہوا ہے اُس سب کو جیوں کی تیوں چھوڑ دیا ہے اب پلاسٹک سے ہم لوگ کا کھیت بنجر تو ہو ہی رہی ہے اب موہیسی بھی پلاسٹک کھا کے بیمار پڑ رہے ہیں اس لیے ہم لوگ گرامینوں کا کہنا ہے کہ میلا پریسر کو جلد سے جلد ساپ کیا جائے میں سنیلال ہسدہ گرام پردان ہجلا ہم پریسر میں آئے آج ہم لوگ میلا پریسر میں پہنچے ہوئے ہیں یہاں گندگی بستی طرف سب پلوثین سب اوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ یہاں آج سبو سبو بیٹھے ہیں کہ یہاں کا سب مال یال سب کا بیماری پیدا ہو رہا ہے اور سب کھیت میں ہم لوگوں کو پلوثین اوڑتے جا رہا ہے چیا مانگ کرتے ہیں ہم لوگ کا مانگ ہے جلد سے جلد سے جلد اس کو سفائٹ دیا جائے کیا نام آپ کا جانسان مہار دی